سواگت ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل بائکیر سارجے میں دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھی ہوں گے بلکل سواست ہوں گے دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیولی لانچ یامہا ایف جیڈ ایکس جی ہاں دوستو ایف جیڈ ایکس بلکل یہاں پہ نیو کلر اپشن کے ساتھ یہاں پہ لانچ ہوا ہے جو کہ آپ کے سامنے بلکل دیکھ سکتے ہیں نیو لیٹسٹ کلر ہے اور نیو ویڈیو ہے دوستو آج ہی میں نے شوٹ کیا ہے اور آپ کے سامنے یہ اپ ڈیٹ میں دے رہا ہوں یامہا ایف جیڈ ایکس بلکل اپ ڈیٹ ہو چکی ہے کلر اپشن اس کا مطلب دیکھ سکتے ہیں بھائی آپ کے سامنے ہے کوئی ایڈٹ نہیں ہے کلر اپشن میں بلکل آپ کے سکین پر آپ کے سامنے ہے اس بائک میں کمپنی نے کیا کچھ اپ ڈیٹ کیا ہے اور کیا اس میں آپ کو انجن پاور دیکھنے کو ملتا ہے اس بائک میں آپ کو کیا فیچرز دیکھنے کو ملتا ہے اور کیا کیا اپ ڈیٹ کیا ہے سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں انڈور شوروم پرائز کیا ہے ایک شوروم پرائز کیا ہے سب کچھ آپ کو ہم باریکی سے بلکل کلیر یعنی کلیر سمجھانے والے ہیں تو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میرے بھائی کیونکہ بائک چینل پر ویڈیوز ملتے رہتی ہے لیکن سب سے پہلے اگر ہم بات کی جائے اپ ڈیٹ کے بارے میں تو بھائی فرسٹ میں یہاں پہ کلار اپشن میں اپ ڈیٹ ہوا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ سیلبر کلر جی ہاں دوستو سیلبر کلر یہاں پہ کمپنی نے اس میں ایٹ کیا ہے اس کے ٹینک کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرنڈ میں جو ہیٹ لائٹ ہے جو ہیٹ لائٹ کا سیٹ اپ ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی پروم کا فینیسنگ ہے اور جب ارجسٹ یہاں پہ کلار اپشن یہاں پہ کمپنی نے ایٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ اس بائک میں آپ کو اور بھی کلار اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنڈز یہاں پہ آپ کو ڈارک بلو کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے بلیک کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے گری کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور چونتھا میں یعنی تین کلار اپشن اور لیڈی اس بائک میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن چونتھا میں یا بھائی یہ کلار اپشن کے ساتھ انڈیٹولر مارکٹ میں پھر سے اس بائک کو لانچ کیا ہے جس میں کی کافی اچھا فیچر سے دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنڈ میں آپ کو یہاں پہ لیڈی ڈیرلائٹ لیڈی ہیڈلائٹ کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کریں گے دوستو اس کے میٹر کے بارے میں تو میٹر کا دسول ہوگا آپ کو یہاں پہ فلی ڈیجیٹل دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں کی سپیڈو میٹر اورو میٹر ٹریب میٹر ٹیکو میٹر یہ سار آپ کو فلی ڈیجیٹل دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھائی بلوتوٹ کنیکٹیوٹی دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی آپ اپنا سمارٹ فون کو اس بائک کے میٹر سے کنیکٹ کر کے کال ایس ایم ایس آپ لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو بھائی بلوتوٹ کنیکٹیوٹی ویڈا فیچر سے اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے میں بات جو بھی بات کہہ رہا ہوں دوستو سب کچھ میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یقین نہ ہو تو بھائی آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اپنے نزدیکی شوروم یعنی یامہ میں جا کے پتا کر سکتے ہیں کہ بھائی FZX میں بلوتوٹ کنیکٹیوٹی یا مہا والوں نے دے دیا ہے اور اس پیسل میں تھینکس کہوں گا یا مہا والوں کو اور خاص کر کے دوستو شاہ موٹرز کو میں ہی تھینکس کہوں گا جنہوں نے جنہوں نے مجھے بلایا ہے اور اس بائی کا بولا کی اس بائی کے ریویو کیجئے اور کیونکہ بھائی شوروم کو ایڈریس میں آپ کو ایپر بتا دوں شوروم کو ایڈریس ہے شاہ موٹرز پیرپیتی روڈ گوڑا جھارکن جب بھی کوئی نئی بائیک آتی ہے مجھے انفرم کر دیا جاتا ہے کیونکہ بھائی ہمارے یہاں سے بہت نزدیک میں یہ شوروم ہے شاہ موٹرز پیرپیتی روڈ گوڑا جھارکن شوروم کو ایڈریس میں میں آپ کو ڈسکرپسن بوکس میں ڈال دوں گا یا پھر آپ کو اسکین پر دکھ رہی ہوگی ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں اس بائیک میں آپ کو 10 لٹر کا دیکھنے کو مل جاتا ہے بڑا ساپ کو یہاں پہ ٹینک دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹینک میں ٹینک پیٹے بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے فرنٹ کا جو شوکر ہے دوستو اس میں آپ کو شوکر کفر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیلیسکوپک شوکر ہے جو کی بہت ہی اچھی ہے اور مڈگارڈ کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کے سامنے ہے بائیک کا پروپر لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھرے بھائی پورا میں نے فل یہاں پہ ویڈیو فوٹیج میں یہاں پہ کفر کیا ہے اور پورا مطلب ایک ایک چار اور سے میں نے اس بائیک کا جو ہے وہ ویڈیو فوٹیج لیا ہے چار اور سے میں نے لیا ٹھیک ہے اور الگ الگ طریقہ سے میں نے اس کا ویڈیو فوٹیج لیا ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں مزا آئے اور سمجھنے میں مزا آئے اور آپ لوگ جان سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں یامہا FJX میں کیا انجن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انجن پاور کیا دیکھنے کو ملتا ہے انجن ٹورک آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے سب پوچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو بات کریں گے بھائی اس کے انجن کے بارے میں اس میں آپ کو 150 cc کا ساتھ ہزار دو سو پچاس آرپی ایم پر اور میکسیمم انجن ٹورک کی اگر بات کی جائے تو بھائی یہاں پہ تھرٹین ایم کا ٹورک دیکھنے کو ملتا ہے ساڑھے پانچ ہزار آرپی ایم پر یعنی پانچ ہزار پانچ سو آرپی ایم پر تو میرے بھائی جو پاور اینڈ ٹورک ہے کافی اچھا ہے اور کافی جبرجست یہاں پہ آپ کو انجن سی سی بھائی ایک سو چالیس کےجی اس کا ویٹ ہے یعنی اس کا جو وزن ہے وہ ایک سو چالیس کےجی ہے جو کی نورمل سی بات ہے جو کی ڈیر سو سی سی کی بائک میں ہوتی ہے آرام سے ٹھیک ہے جیسے ہرنیٹ ہو گیا ہے ٹی بیس کے آپ آچی ہو گیا ہے لگ بھائی وہ ایک سو چالیس ایک سو بیالیس ایسے ہی کےجی مغلب مطلب کرب ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے بات کریں گے بھائی کیا مائلیج ہوگر نکال کے دے گی تو بھائی noises سروس کراتے ہیں کس פرکار سے آب رائٹ کرتے ہیں کسپیٹ آب چلاتے ہیں کتنا تھروٹل لیتے ہیں اسی حساب سے بائک مائلیج دیتی ہے کس کنڈیشن میں آپ بائک رکھتے ہیں سرویس کراتے ہیں یا پھر نہیں کراتے ہیں اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے بائک یہاں پہ مائلیج دیتی ہے تو اگر 50 بھی نہیں دیتی ہے تو بھائی آرام سے 40 کا یعنی 40 کا پرتی ہے ایک لیٹر مائلیج یہاں پہ آرام سے یہ بائک نکال لے گی بات کریں گے دوستو سیفٹی میں کیا کچھ کمپنی نے چینج کیا ہے اگر میں بات کر لیں بریکنگ سیسٹم میں تو دیکھیں اس بائک میں آپ کو دونہ ہی ویڈین دیکھنے کو مل جاتا ہے سنگل ڈیس ڈبل ڈیس حالانکہ ابھی فلال یہاں پہ میں نے ڈبل ڈیس کا ویڈیو شوٹ کیا ہے اور ڈویل چینل اینٹی لوگ بریکنگ سیسٹم کا اپڈیٹ ابھی فلال نہیں آیا ہے میرے بھائی ڈویل چینل اینٹی لوگ بریکنگ سیسٹم تو بھائی یہاں پہ ڈویل چینل اینٹی لوگ بریکنگ سیسٹم کمپنی نے اس بائک میں اپڈیٹ کر دیا ہے اور بھائی یامہ نے اپنی ہر بائک میں کچھ دن پہلے بھی اپڈیٹ کیا ہے یامہ اینٹی 15 ہوگیا اس میں بھی ڈویل چینل اینٹی لوگ بریکنگ سیسٹم دے دیا ہے اپشیڈ ایکس ہوگیا اس میں بھی ڈویل چینل اینٹی لوگ بریکنگ سیسٹم دے دیا ہے بات کریں گے دوستو اس بھائی کے لوگ اور ڈیزائن اور مسکلر کے بارے میں تو بھائی میریر اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لوگ اور ڈیزائن کے بارے میں کیا ہی کہنا دوستو فرن میں آپ کو یہاں پہ ٹوبلیش کا ٹائر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کے سامنے بلکل دیکھ سکتے ہیں ٹائر کا جو گریپ ہے وہ کافی اچھا ہے امارب برنک آپ کو ٹائر دیکھنے کو ملتا ہے ریئر میں آپ کو ٹوبلیش ٹائر دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور ریئر میں دوستو یہاں پہ آپ کو ٹائر ہگر بھی دیکھنے کو ملتا ہے گریپ ہندل اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ایک جو اپ ڈیٹ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بھائی یہاں پہ اپ ڈیٹ کے اگر بات کی جائے تو اس کے انڈیکیٹر میں اپ ڈیٹ ہوا ہے جو کہ آپ کے سامنے بھائی یہاں پہ آپ کو فلیکسیول والا انڈیکیٹر ایرے ڈیٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے جیان دوستو ایرے ڈیٹ انڈیکیٹر یہاں پہ آپ کو کمپنی نے دے دیا ہے جو کہ آپ کا دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو بھائی یہاں پہ چاروں انڈیکیٹر کبھی یہاں پہ سوچ دیا گیا ہے حالانکہ چاروں انڈیکیٹر آپ لوگ فور انڈیکیٹر بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ بھائی اس بائی میں آپ کو سائر اسٹین کٹ آف انجن سینسر کے ساتھ ساتھ ڈبل اسٹین بھی دیکھنے کو ملتا ہے یعنی مین اسٹین بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ ایمٹی فیپٹین آپ لے لیجئے یاما کی جو آر اون فائف ہے یہ سب بائک میں آپ کو مین اسٹین یعنی ڈبل اسٹین دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن بھائی اس بائک میں آپ کو مین اسٹین بھی دیکھنے کو ملتا ہے مین اسٹین کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے مین اسٹین ہونا ضروری ہے مرے حساب سے ہر بائک میں حالانکہ مہنگی بائک میں مین اسٹین نہیں ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کمپنی مطلب کیا سوچ کے اس میں مین اسٹین نہیں دیتی ہے میرے حساب سے سبی بائک میں مین اسٹین ہونا چاہیے آگے بات کریں گے دوستو پرائز کے بارے میں کیا اونڈوٹ شاروم پرائز تو بھائی پرائز اینڈ سیگمن کافی چیپ این بیشٹ پرائز ہے اس بائیک کا پرائز کے بارے میں بات کر لیں تو انڈور شروم پرائز دوستو اس کا اپروکس ایک لاکھ 65 سے لے کر ایک لاکھ ستر ہزار کے آس پاس میں اس کا انڈور شروم پرائز ہے اپروکس میں نے بتا دیا اسی کے آس پاس میں انڈور شروم پرائز ہے بھاگی دوستو جیسے کہ ہمارے ہی ہیں اس کا ایک لاکھ 65 ہزار انڈور شروم پرائز ہے آپ کے لئے ایک لاکھ ستر بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ ساڑ بھی ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے کیونکہ بھائی ایک اسٹیٹ انٹی ٹیٹی کا جو روتی اور انسورنس چارج ہوتا ہے اس کا جو پرائس ہے از تھوڑا سا مطلب Banar بھائی کہ ارچہ کا روتی اور انسورنس چارج میں فرق ہوتا ہے جس کے کاران اونڈ worst run پرائز میں بھائی تو بھائی ہماری ہنے اس کا آنڈ работает شرم پرائز لگ بھگ ایک لاکھ پائی سودored топ کے از پاس میں آنڈ اور شرم پرائز ہے تو بھائی میں نے بائیک کا فیچرز وغیرہ میں نے آپ کو گناہ دیا ہے اپ ڈیٹ بھی میں نے گناہ دیا ہے اپ ڈیٹ وغیرہ کے اگر بات کیجئے تو بھائی فرسٹ میں کیا اپ ڈیٹ میں نے بتایا تھا کلاور اپشن میں سیکنڈ میں اس میں بلوتوٹ کنیکٹیوٹی تھرڈ میں ڈویل چینل انٹی لگ بریکن سسٹم فور میں یہاں پہ انڈیکیٹر وغیرہ کمپنی نے ایلیڈی میں کر دیا ہے تو چار اپ ڈیٹ میں نے آپ کو ایسے ہی گناہ دیا ہے اور بات کریں گے دوستو نیکسٹ جنرشن دوزار چوبیس میں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہونے والا ہے یعنی دو چار مہینہ میں اور کچھ اپ ڈیٹ ہونے والا ہے کیونکہ بھائی دو چار مہینہ میں کچھ اپ ڈیٹ ہوتے رہتا ہے تو بھائی دو چار مہینہ میں جو اپ ڈیٹ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ جانکاری دے دوں حالانکہ بائیک جب اپ ڈیٹ ہو کر آئے گی تو اس وقت میں یہ ضرور ویڈیو بناوں گا لیکن میں ابھی جانکاری تھوڑا سا دے دوں میں آپ کو تو بھائی یہاں پہ سیٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو سپلیٹ میں دیکھنے کو ملے گا اور بھی آپ کو یہاں پہ ٹینک شراؤڈ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لوگ اور ڈیزائن کچھ الگ مسکلور میں دیکھنے کو ملے گا حالانکہ بائیک میں ٹائر ہگر ہوگا بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور آگے بات کریں گا دوست قلور اپشن جی ہاں دوستہ ابھی تو فیلال اس بائیک میں چار قلور اپشن مجھے دکھا ہے تو بھائی اس بائیک میں اور بھی آپ کو قلور اپشن دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ اس کا وائٹ قلور اپشن اور ریٹ قلور اپشن حالانکہ اس بائیک میں آپ کو ایک ڈارک ریٹ قلور اپشن ملتا تھا بٹ اب وہ فیلال بائیک نظر نہیں آتی ہے کیونکہ کمپنی کچھ بند کرتی ہے اور جو بائک کیا فیچر سے اس میں کچھ ریبوب نہیں کرتی ہے یعنی کالار اپشن وغیرہ ہو گیا جو لک اور ڈیزائن ہو گیا ہے یہ سب چیز کچھ نے کچھ اپ ڈیٹ کرتی ہے باقی دوستو اس کا اگزوست وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگزوست نوٹو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے چاہتا کہ بائی بائک کو سٹارٹ کر کے اور یہ سب کچھ فیچر سے میں بتاؤں لیکن بھائی یہاں پہ ابھی میکنیک بھائی نہیں تھے جس کے کارنس میں بیٹری کنیکشن وغیرہ یعنی کنیکشن وغیرہ مطلب نہیں تھا تو مجھے جس کے کارن مطلب نہیں دکھا پائیں اس کا انجن ساون بھی نہیں سنا پائیں اور ایک جوہر ساون بھی آپ کو نہیں سنا پائیں جب اگر موقع ملے تو بھائی اس کا رائٹ ریبیو مائلیش ٹیسٹ اور انجن ساون اور میٹر کنسول میں کیا کچھ فیچر سے دیا ہے سب کچھ فیروب کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں حالانکہ بلوتوٹ وغیرہ دے دیا ہے اس میں آپ نو ڈاؤٹ بلکل کلیر رہے ہیں کلار اپشن کافی ultimate ہے تو یہ سب چیز کے دوستو آپ لوگ پورا مطلب دھیان رکھ سکتے ہیں اور سب کچھ آپ لوگ جان چکے ہیں باقی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اور سبسکرائب کر لینا اور خاص کر کے دوستو سبسکرائب تو میرے بھائی کری لینا جلدی سے آپ لوگ 50 کے سبسکرائبر کمپلیٹ کروائیے اور جلدی سے آپ لوگ 50 کے سبسکرائبر کمپلیٹ کروائیے اور انشاء گرہ میں آپ لوگ فالو بھی ضرور کر لینا میرے بھائی تو بھائی آج کی ویڈیو میں حالانکہ یہ لگ بھگ 10-11 منٹ کا ویڈیو ہو چکا ہے سب کچھ میں نے آپ کو یامہ FZX کے بارے میں بتایا ہے اور یہاں آپ لوگ فینانس میں ملینا چاہتے ہیں اس بائی کو تو سیر پور سیر پہ 50,000 جمع کر کے آپ لوگ فینانس کروا سکتے ہیں حالانکہ آپ لوگ 40,000 بھی جمع کر کے اس بائی کو آپ لوگ فینانس کروا سکتے ہیں اس کا نیکسٹ ویڈیو بہت جلد فینانس ڈیٹیلز پر آئے گا آپ لوگ کومنٹ کر کے بتاؤ کہ بھائی کتنا جمع پر اس کا فینانس ڈیٹیلز ویڈیو بنائیں آپ لوگ کومنٹ کر کے بتاؤ تو کتنا ڈاؤن پیمنٹ پر فینانس ڈیٹیل سے ویڈیو بنایں آپ لوگ کومنٹ کر کے بتاؤں میں جلد ویڈیو بنا دوں گا تھانکس پور واشنگ